بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین یہ جو سینکشنز لگ رہی ہیں دنیا میں خاص طور پر آپ دیکھ لیں ایران پہ ترکی پہ کسی عد تک پاکستان پہ گریل اسٹ وغیرہ اس کا کیا رد عمل پاکستان اور اس کا کیا توڑ کے نکال رہی ہیں پاکستانی سیاست کیوں بین الاقوامی میڈیا میں ڈسکس کی جا رہی ہے عمران خان کیوں اتمید مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف تحریکی عدم اعتماد بھی آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھائیس تک مجھے کوئی نہ چھڑے ایسی کون سی کامیابی چین کے دورے سے ملی جس کی تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا جہاں پر پیٹرول کی قیمت اور مہنگائی میں تین گناہ اضافہ یا کہہ لیں تین سو پرسنٹ پاکستان افورڈ کر رہے اس کو مہنگائی کو بھی پیٹرول بھی کم بیچ رہے یہ آخر کیسے ہو رہا ہے جب دنیا کو اتنے زیادہ پریشانی آئے پاکستان کو الحمدللہ کیوں مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو کون سے ایسے ٹول پاکستان کے پاس آگئے ہیں جن سے اب یہ کنٹرول ہوگی سینکشنز پاکستان ترکی ایران چین اور تک روس اس کا مقابلہ کیسے کریں گے انہوں نے کیا سلوشن نکالا ہے اس پر ساری تفصیل میں آج بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا اور زبردست اتھیار ہے آج کل کی موڈن ڈیموکریسی کا وہ ہے سینکشنز پابندیاں یہ جو سینکشنز ہیں یہ کس طرح کام کرتی ہیں کون لگاتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے انٹرنیشنل رولز کیا ہیں دنیا میں ان کا کوئی سلوشن نکلا ہے یہ بہت سارے سوالات لوگ پوچھتے ہیں میرے یوچیوب چینل پر بھی اور وٹس ایپ میں بھی تو میں نے سوچا پوری تفصیل آپ کو بتاؤں کیونکہ سینکشنز کا سلوشن چین نے نکال لیا ہے جس کی رشیہ، ایران، ترکی، پاکستان ان تمام ممالکوں ملے گی سب سے پہلے انٹرنیشنل سینکشنز ہوتی گیا ہیں یہ سیاسی اور آپ کی معاشی فیصلے ہوتے ہیں اور تاکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کبھی کبار یہ باہمی لاکہ بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل یا کچھ آرگنیزیشنز یا حکومتیں یہ لگاتی ہیں تاکہ انٹرنیشنل اور نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کے لیے اپنے اور بچانا وہ کیا چاہتے ہیں انٹرنیشنل لاؤ اس سے جو ان کو تھریٹس ہوتی ہیں جس کو امن کو آپ کے لیے خطرہ ہوتا ہے سیکیورٹی کو خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ آرزی طور پر آپ کی معیشت، تجارت آپ کے بہمی جو سودے ہوتے ہیں کلچر پر اور بعض اوقات انڈیویجول فرد واحد پر بھی لگتی ہے کیا تمام ممالک اس کو فالو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور چپٹر سیون ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا جس میں یون سیکیورٹی کونسل کے پاس یہ منڈیٹ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر آرٹیکل اکتالیس کے تحت یہ سینکشنز لگا سکتے ہیں لیکن اسے یون کا ہی آرٹیکل ہے دو اس کے مطابق یہ ان تمام ممالک رضا مندی سے ہو اچھا اسے آپ آپ یہ اس طرح کنفیوز نہ کریں کہ کیا امریکہ لیدہ لگا سکتا ہے یونائٹڈ نیشن لیدہ لگا سکتا ہے یہ بیسیکلی ایک ملک بھی لگا سکتا ہے یہ ہوتا ہے بازو مرودنے کے لیے اس ملک کا دوسرے ملک کا اسے اگر آپ جو سمپل الفاظ میں کہ میں آپ کو بتاؤں تو اسے یہ بتانا کہ آپ نے دنیا کے قوانین کو ماننا ہے ہماری مرضی پہ چلنا ہے اور وہ کس طرح کی سینکشنز لگاتے ہیں پھر ایکنومک سینکشنز سب سے پہلے آتی ہے آپ کی تجارت رک جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیریف جرمانہ یا فیس بڑھا دیتے ہیں ہیوی ٹیکسز لگاتے ہیں عام بندہ دس روپے آپ بیس روپے دیں گے اس کی مثال اٹھارہ سو چھے میں دیکھیں نیپولین نے لگائی تھی انگلینڈ پر پھر یونٹین ڈیشن نے عراق پر کیوبا کر ایران پر اس کے بعد پھر آتی ہیں ملٹری سینکشنز اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ روایتی اور غیر روایتی جوہری ان کے اوپر وہ لگاتے ہیں کہ آپ کسی قسم کے ہتھیار نہ بیٹ سکیں نہ خرید سکیں نہ انہیں بنا سکیں اگر بناتے بھی ہیں تو آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے اور اس سے بھی امپورٹنٹ ایک اور سینکشنز ہے سپورٹس کے اوپر کھیلوں کے اوپر یہ ایک آپ کی سیکلوجیکل ہوتی ہے یہ اس ملک پر بڑا گہرہ حصر چھوڑتی ہے اس کی وجہ دیکھیں جس طرح آپ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کرکٹ کی سینکشن ہی آپ سمجھ لیں ایک ملک نے لگائی ہے ہندوستان نے وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں کتنا اس کو نقصان ہے سہت افریقہ کی ٹیم پر لگی تھی اب روس پر نیشنل لاؤ کو فالو کرنا ہے آپ سوچیں ذرا کہ برازیل سوکر کا اتنا بڑا ملک اگر اس کے اوپر کل یہ پابندی لگا دیں یا ہندوستان یا انڈیا پر جس طرح وہ کھیلتے ہیں کرکٹ آپ کو پتا ہے ہم سے زیادہ جنونی تو کیا ہو اچھا پھر یہ جو فرد وائد پر لگاتے ہیں سینکشنز پابندی ہیں یہ پولٹیکل یا ایکنومک ہوتی ہیں اس بندے کو یہ بتا دیتے ہیں اس کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کے ایسٹس ہوتے ہیں دنیا کے جہاں بھی ان ممالک میں جو پابندی لگاتا ہے وہ انہیں فریز کر سکتا ہے روک سکتا ہے اس کا ٹریول بین کر سکتا نکلنے نہیں دے سکتے اس کو تو امریکہ نے جو لاو ہے ان کا امبارگو ایک لاو ہے کانون ہے جس میں آپ ایکنومکل آپ کی معیشت یا آپ کی کمرشل جہاں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ آپ پروڈکٹ نہیں خرید سکتے بیچ نہیں سکتے جیسے شام پہ انہوں نے لگائی تھی کہ ان کا کوئی پروڈکٹ امریکہ نہیں آسکتا کیوبا پہ امریکہ نہ بھیج سکتا ہے نہ لے سکتا ہے اس پہ لگائی تھی انہوں نے یہ ایک امبارگو انہوں نے لگائی تھی اب ایک ملک یا پورے گروپ کی طرف سے بھی یہ پابندیاں آپ کے اوپر لگ سکتی ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی آپ کو پتا ہے ستائیس ممالک ہے یہ مل کر تقریبا جو ویسے تو یورپ میں چورتالیس ہے یہ من کے پاس طاقت آ جاتی ہے یہ پھر کیا کرتے ہیں ابھی ریسنٹی آپ دیکھیں ابھی ہالیوینوں نے روس کے اوپر لگائی اب سوال یہ ہے کہ اس کو توڑ کے آئے اگر آپ کے پابندیاں لگ جائیں ہم سنتے ہیں بڑا پابندیاں لگیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک تو سب سے دیکھیں ابھی جو بترین چیز انہوں نے کی ابھی روس کے معاملے میں پابندی لگا گئے وہ کریڈٹ کارڈ کا سسٹم بند کر دیا بینکنگ کا سسٹم بند کر دیا سویفٹ وغیرہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے کوئی چیز خریدنا چاہیں اور آپ اسے پیسے ہی نہ دے سکیں تو پھر آپ کیا کریں گے پھر دنیا کی جو میجر بڑی کرنسیز ہیں ڈالر ہے پاؤنڈ ہے یورو ہے جو کہ دنیا میں موسٹ ایکسیٹیبل جنہیں آپ قابلے قبول کر سکتے ہیں ہر جگہ چلتی ہیں اور وہ کمپنیاں وہ یہی ہے کہ آپ اگر اپنی کرنسی میں یا تو تجارت کریں یا پھر بارٹر ٹریڈ کریں آپ ایک چیز لیں اس کے بدلے میں دوسری چیز لیں لیکن چین نے اس کا بڑا بردست سلوشن نکال لیا چین نے بینل اقوامی پیمنٹ سسٹم ہے ان کا یونین گلوبل وہ شروع کیا اور وہ روس کے حوالے بھی کر دیا اس کے ایک سو اسی ملکوں میں اس کی ایکسیپٹنس سے چلتا ہے ڈیبٹ کارڈ جلتا ہے پاکستان میں اسکری بینک کے پاس ہے روس نے اس بینکنگ سسٹم سے جڑے ہوئے لوگوں کو جو چین کا سسٹم ہے اسے بینل اقوامی ادائیگیاں کرنی شروع کر دی اب دیکھیں ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ یہ سارے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈ کارڈ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے دنیا میں ان کے بغیار آپ چلی نہیں سکتے دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ چین کے سسٹم سے ہو رہی ہیں اب یہ لوگ جو مغرب تھے یہ سوچ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ مگوان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا انہوں نے کہا ہم ان کی معیشت کی کمر توڑ دیں گے لیکن ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جاتا یہ یقین کرنا جس طرح مکڈانلڈ جا رہا ہے وہاں سے اور بہت سری پابندیاں لگ رہی ہیں یہ ان کی کمر توڑ دیتا لیکن اس سسٹم کے آنے کے بعد تب وہ دوبارہ پیروں پر اپنے کھڑے ہو گئے پاکستان کے بھی یہی ہے پاکستان میں صرف اسکری مہنگ میں بھی یہ پھر بعد میں ساری طرف چلنا شروع ہو جائے گا معاشی سفارتی پابندیوں کو یہ جو کھیل ہے یہ بڑا پرانا ہو گیا اب دیکھیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو جو کسی ملک پر پابندیاں لگتی جاتی ہے وہاں یہ چین اپنا سسٹم جو لانچ کرتا جاتا ہے آپ دیکھ لیں اور اگر چین پر فرض کریں یہ پابندی لگا دیں کہ آپ چلا نہیں سکتے تو چین ڈالر کے اوپر پڑھ جگہ ڈالر کو فارق کر دے وہ اپنی کرنسی چلا سکتے انہوں نے پاکستان کے سسٹم شروع بھی کیا اب باقی امریکہ ہو گیا یہ پابندیاں لگانے والا کام بڑا مشکل ہو گیا اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکمران جو ہیں ابھی دیکھیں سعودی عربیہ ہو گیا یو اے ای وغیرہ ممرات انہیں زبان کیسے ملی کہ وہ جو بائیڈن کی کال نہیں اٹھا رہے اور انہیں کتنی جرت تھی ماضی میں کہ یہ جو بائیڈن کال کر رہے یہ نہ اٹھائے اب یہ جو نیا ورلڈ آرڈر بنتا جا رہا ہے اس میں آپ یہی دیکھیں کہ اس میں جو بڑے بڑے نام تھے پہلے ممالک ہمارا پڑوس والا ہوگا امریکہ ہوگا یہ اب بہت مشکل میں آ چکے اور یہ دیکھیں انہیں جرت کیے کریں کیونکہ ان کی طاقت آہستہ کام ہوتی جا رہی ہے ورنہ آپ کو یاد ہوگا ایک فون کال آتی ہے صرف ایک فون کال سارے معاملے سیدھے ہو جاتے تھے لیکن اب فون کال تو چھوڑ وہ بندے بیچتے ہیں خود پورا پورا وفت بیجنے کو تیار ہے لیکن یہ نہیں ہو رہا اور صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا عرب ممالک کو بھی حمت مل گئی ہے باقی اور ممالک کو بھی اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا جب سے چین کا دورہ آیا یہ ساری حمت وہاں سے اکٹھی ہوئی پہلے بھی عمران خان ایسے ہی کہا رہے تھے ظاہر ان کے ایک ایجنڈا تھا لیکن چین کے دورے میں ایسا ہوا کیا وہاں پر پاکستان کا جو لون ہے کرزہ ہے اس کی ری سٹرکچرنگ ہوئی دیکھیں ری سٹرکچرنگ جب کرواتے ہیں تو ہمیشہ انٹرس ٹریڈ اور بہت ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں اور بہت سے ایجنڈا ایٹم تھے اس کے ساتھ جس کے وہاں عمران خان نے ڈسکیشن کی لیکن یہ بہت اہم معاملہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کو فنانشل سپورٹ چاہیے تھی اکیس ارب ڈالر کی چین سے کہ اس کو رول آور کریں کرزوں کو دس اشاریہ سات تین بلین کے کرزے اور دس ارب کے جو ڈالر کے ڈپوزٹ فنڈ یہ دونوں پاکستان کی جو مستقبل کی جتنے مسائل ہیں اس کے لئے بہت بڑا چیلنج تھا اور یہی پاکستان کے لئے سب سے بڑی وجہ تھی کہ عمران خان نے کھڑے ہو کر میلسی میں جو بات کی یورپی یونین میں دیکھیں چرتالیس ملک آتے ہیں چرتالیس ملک آدھی دنیا تقریبا عمران خان کہہ رہے ہیں جن چرتالیس ملک کو کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں اس کی دیکھیں خبریں کہاں کہاں نہیں لگیں دنیا کی ہر اخبار میں چین کے ویسٹرن اندوستان کے نیوز پیپر میں کہ جی اندوستان پاکستان کا کمپیرزن کمپیرزن عمران خان کیسے کر وہ ساری ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بتایا وہ ہوتی ہے وہ ہوئی پاکستان کی جو ٹریڈ ہے یورپی یونین سے اٹھائیس فیصد ہے تقریباً چار اشریعہ دو عرب یہ دوزار سولہ تک دی اب تیس پرسنٹ بڑھ گئی ہے تو آپ کہلیں کہ یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی پانچ عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی اور وہاں سے جو امپورٹ آتی ہے جیسے کیمیکلز مشینری وغیرہ وہ بھی اسی طرح ڈبل ہے پاکستان نے یہ سارا رسک لیے انچلا جائے مولانا فضل امان صاحب نے دیکھیں نا وہ قراردار جمع کرا دی کہ یہودیوں کا ایجنٹ کر کے آ رہے ہیں خیر جب میڈل ایس کے اندر دیکھیں اسی طرح اٹھارہ ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں آپ کے باس آٹھ ہیں روس چین ایران ترکی ملیشیا ان کو ملائیں تو تقریباً پچاس ملک ایسے بنتے ہیں جہاں پہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں وہ الادہ آ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے سارا اپنا ہومور کیا چین کے دورے کے بعد جب وزیراعظم کی وہاں ملاقات ہوئی اور یہ بیک اپ پلان بنا اور ہمت اور جرت کٹھی ہوئی جرت ہمت پہلے بھی تھی لیکن جب آپ کو پتہ ہو گھر میں ہیں دانے تو کملے بھی ہیں سیانے تو پھر آپ کا بس طاقت آ جاتی ہے بولنے کی طرف آپ کھل کے کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھائیس تک کچھ نہیں ہوگا آپ پیٹرول بھی سستہ کرتے ہیں جب دنیا تین گناہ مہنگا کر رہی ہے دیکھیں میں حیران پریشان مہنگائی آپ کے وہاں مطلب کتنی زیادہ تھی اس کو کنٹرول یہ ساری باتیں کس طرح اتنا اعتماد کہاں سے آیا یہ سارے جب آپ تانے بانے جوڑے تو آپ کے سنے پوری کڑی بن جاتی ہے پوری لائے یہی وجہ ہے کہ یہ جو انٹرن ہے اور ادھر سے دیکھیں روسوانوں کو کہاں سے اتنی امت آئی ہوئی ہے انہیں بھی یہ سسٹم مل چکا ہے گلوبل پیمنٹ والا تو یہ ساری چیزیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہو آپ کو پتا ہو گھر میں راشن پڑا ہوا ہے تو آپ پھر کھل کے کھیلتے ہیں جس طرح آپ کی کرکٹ ریڈیو کو پتا ہے کہ دس وکٹیں پڑی ہوئے تو ہر بندہ پھر نکل کے مارتا ہے تو یہ وہی سوچویشن ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان کے آنے والے جو حالات ہیں وہ بہتر نظر آ رہے ہیں یہ خاص کر ریسٹرکچنگ ہوئی ہے لون کی اس سے انشاءاللہ جو ہے اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ